بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں مجاہدین کی صفت میں کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انسار کے دو کم عمر لڑکے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں دو بہادر آدمیوں کے درمیان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے میرے دونوں جانب بچے ہیں یہ کیا مدد کر سکیں گے اتنے میں ان دونوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پچانتے ہیں میں نے کہا ہاں لیکن بھتیجے تمہیں اس سے کیا کام ہے اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ ہم میں سے کسی کو موت نہ آ جائے مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا اور ابھی میں اس پر تعجب کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں دوسرے نے بھی مجھ سے یہی بات کہی اتفاقا مدان میں ابو جہل توڑتا ہوا مجھے نظر آ گیا میں نے ان دونوں سے کہا یہی ہے وہ آدمی جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ سنتے ہی وہ دونوں اس پر اپنی تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ اسے قتل کر کے ہی دم لیا اور واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے یہ دونوں لڑکے معاز رضی اللہ عنہ اور معوز رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عفرہ رضی اللہ عنہ کے سابسادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے کافی عرصہ بعد ایک دن مدان بدر کے کنارے چلے جا رہے تھے اچانک ایک آدمی اپنی قبر سے نکلا اس کی گردن میں زنجیر تھی اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ اللہ کے بندے مجھے پانی پلاؤ اے عبداللہ مجھے پانی پلاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھ نہ سکے کہ وہ قبر سے نکلنے والا شخص ان کا نام تک جانتا تھا اس لئے عبداللہ کہہ کر پکار رہا تھا یا ان کے نام کی بجائے وہ انہیں اللہ کے بندے کہہ کر پکار رہا تھا کیونکہ عرب میں لوگ جس کا نام نہیں جانتے اسے عبداللہ کہہ کر پکارتے ہیں یعنی اے اللہ کے بندے ایسے میں اسی قبر سے ایک اور آدمی نکلا اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور کہا اے عبداللہ اسے پانی نہ پلانا یہ کافر ہے پھر اس نے اسے کوڑے سے مارا اور وہ اپنی قبر میں لوٹ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم نے واقعی ایسا دیکھا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے واقعی ایسا ہوتے دیکھا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے اور قیامت تک اس کا یہی عذاب ہے